خوجی ٹی وی کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی طالبان کا وار کام کر گیا امریکہ نے اپنے فوجی واپس بلانے شروع کر دیئے افغانستان میں امریکہ کا اہم فوجی اڈا خالی کرا لیا گیا جس کے بعد طالبان نے مزید اہم اعلانات بھی کیے دوسری جانب گزشتہ روز ہونے والے ایک حملے میں افغانستان کے نائب صدر بال بال بچ گئے کیا یہ حملہ طالبان کی جانب سے کیا گیا اور طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کیوں التوا کا شکار ہو رہے ہیں افغانستان کی سرزمین پر کون کیا کر رہا ہے آج ہم آپ کو اسی کی تفصیل بتانے کی کوشش کریں گے تاہم آگے بڑھنے سے قبل حسب روایت چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے خوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنچی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہر خبر سے باخبر رہ سکیں تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب معزز دوستو طالبان اور امریکہ کے درمیان جاری کشید کی اور جنگ نے آخر امریکہ کو تھکا دیا اٹھارہ سال تک افغان سرزمین کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی جو کہ ناکام رہی اسلام کے مجاہدین نے باطل کو شکست دے دی طالبان نے اسلامی نظام کے نفاظ کی راہیں ہموار کر دی آنے والا دور طالبان کا دور ہوگا امریکہ اور طالبان کے درمیان جنگ بندی اور فوجی انخلا کے حوالے سے ایک اہم خبر سامنے آ چکی ہے افغانستان کے اہم شہر ہرات میں موجود دوسرا بڑا امریکی فوجی اڈہ خالی کر دیا گیا جسے امریکن سنٹرل کمانڈ کے فوری حکم کے بعد خالی کیا گیا اور یہاں موجود تقریباً پانچ سو امریکی فوجی واپس بلا لیے گئے جبکہ چند ایک فوجی افسران بگرام کے بڑے امریکی اڈے پر منتقل کر دئیے گئے ہیں یہی نہیں بلکہ اطلاعات کے مطابق خالی کیے جانے والے امریکی فوجی اڈے پر موجود فوجی تنصیبات کو احتیاط سے ضائع کرنے کا سرسلہ بھی جاری ہے اس خبر نے عالمی میڈیا سمیت ایشیای میڈیا کی توجہ بھی حاصل کر رکھی ہے اور اسے افغان طالبان کی جیت قرار دیا جا رہا ہے شکست خوردہ امریکہ نہ چاہتے ہوئے بھی افغان کی سرزمین کو چھوڑنے پر مجبور ہو چکا ہے کیونکہ اس بیگانی جنگ میں امریکی حکومت کا کھربوں ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے فائدے کی بجائے نقصان نے امریکی حکام کو یہاں سے نکل جانے کی ہدایت کی دیکھا جائے تو طالبان نے بڑے ہی منفرد انداز میں امریکہ کو شکست دے دی ہے اور مئی دوہزار اکیس تک تمام تر امریکی فوجی افغانستان سے واپس امریکہ چلے جائیں گے جس کے بعد طالبان کا راج ہوگا ناظرین گرامی خطے میں ہونے والی اس اہم تبدیلی پر ایرانی حکام نے اطمینان کا اصحار کیا ہے کیونکہ ایران جانتا ہے کہ ماضی میں ایران کے خلاف ہونے والی کاروائیوں کو افغانستان میں موجود امریکی فوجی اڈوں سے آپریٹ کیا جاتا تھا اور اب رفتہ رفتہ یہ اڈے خالی کیے جا رہے ہیں جو ایران کے ایک موقف کی تصدیق بھی ہے کہ جلدی مشر کے وسطہ سے امریکہ کو نکال باہر کیا جائے گا ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں موجود ایک اور فوجی اڈے کو بھی خالی کرنے کے احکامات جاری کر رکھے ہیں اور آنے والے دنوں میں اسے بھی مکمل طور پر خالی کروا لیا جائے گا یوں طالبان کی گرفت افغانستان میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی اور افغان طالبان مسند اقتدار کے اتنا ہی قریب ہوتے جائیں گے اس وقت افغان طالبان اور موجودہ افغان حکومت کے درمیان ایک جنگ جاری ہے اشرف گنی تمام تر کنٹرول افغان طالبان کے حوالے کرنے کے حق میں نہیں ہے لیکن طالبان اپنی شرائط منوانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی کوشش میں ایک دوسرے پر مسلح چڑھائی بھی کی جاتی ہے ایک ایسا ہی واقعہ گزشتہ روز پیش آیا جس میں افغانستان کے نائب صدر بال بال بچ گئے افغان دار الحکومت کابل میں ایک دھماکہ ہوا جس میں افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح کو نشانہ بنایا گیا تہم وہ بال بال بچ گئے افغان نائب صدر کے ترجمان نے بتایا کہ اس حملے میں متعدد افراد حلاق اور زخمی ہو گئے تہم امراللہ صالح محفوظ ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے حلاق اور زخمی ہونے والوں میں نائب صدر کے ذاتی محافظ بھی شامل ہے اس حملے کی فوری ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی تہم شک کی سوئیاں افغان طالبان کی جانب کی جارہی ہیں دوستو یہ حملہ ٹھیک ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب قطر کے دار الحکومت دوہا میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان اہم امن مذاکرات شروع ہونے والے ہیں امراللہ صالح کے ترجمان نے گزشتہ روز ایک اہم بیان جاری کیا اور کہا کہ آج ایک بار پھر افغانستان کے دشمنوں نے امراللہ صالح کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے شیطانی مقصد میں ناکام رہے اور صالح کو اس حملے میں کوئی نقصان نہیں پہنچا افغان نشریاتی ادارے کے مطابق یہ حملہ صبح ساڑھے سات بجے کے قریب کابل شہر کے تیمانی علاقے میں ہوا جب امراللہ صالح اپنے گھر سے دفتر کی جانب جا رہے تھے اس حوالے سے افغان پولیس کی طرف سے ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا خیال رہے کہ امراللہ صالح افغانستان انٹیلیجنس سروس کے سابق سربراہ ہیں ماضی میں بھی انہیں قتل کرنے کی کئی کوششیں کی جا چکی ہیں گزشتہ برس ان کے دفتر میں ایک بڑا حملہ ہوا تھا جس میں بیس افراد ہلاک ہو گئے تھے تاہم اب کی بار ہونے والا حملہ انتہائی اہم تصور کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان امن مذاکرات کا ایک اہم دور شروع ہونے جا رہا ہے حکام اور سفارتکاروں نے متنبع کیا ہے کہ اگر تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر قابو نہیں پایا گیا تو مذاکرات کے لیے ضروری اعتماد قائم ہونا مشکل ہوگا اس حوالے سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ افغان طالبان نے اس خونی حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے افغان طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے اپنے پیغام میں بتایا کہ نائب صدر پر ہونے والے حملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے افغان صدر اشرف گنی قومی مسالتی کانسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سابق صدر حامد کرزئی اور متعدد افغان رانماؤں نے حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی جبکہ نائب صدر سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا گیا ماضی میں بھی انہی پور تشدد واقعات کی وجہ سے ہی افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ایک جنگ جاری رہی اور دونوں فریقین کی لڑائی سے امریکہ نے فائدہ اٹھایا اب کی بار حالات کس جانب جائیں گے کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا ناظرین گرامی یہاں آپ کو یہ خبر بھی دیتے چلے کہ بعض لاجسٹیکل مسائل کی وجہ سے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران کسی بھی وقت کابل سے قطر روانہ ہو سکتی ہے گزشتہ ماہ افغان حکومت نے طالبان کے انتہائی خطرناک چار سو قیدیوں کو رہا کر دیا تھا طالبان کی قیادت نے امن عمل بحالی کے لیے صدر اشرف گنی سے ان قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا دوسری جانب افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح نے کہا ہے کہ تاریخ میں یہ امن مذاکرات سب سے مشکل ثابت ہوں گے اور بعض حوالوں سے تو یہ مذاکرات عرب امن عمل سے بھی زیادہ پیچیدہ ثابت ہوں گے انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ خون خرابہ ہو چکا ہے اور بہت زیادہ تقسیم پیدا ہو چکی ہے اس تقسیم در تقسیم پر کابو پانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا طالبان کی قیادت نے امن عمل کی بحالی کے لیے صدر اشرف گنی سے ان قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا یہی وجہ ہے کہ امراللہ صالح نے ان خطرناک قیدیوں کی رہائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کے باوجود طالبان اگر اب امن کی باتچیت سے دسبردار ہو جاتے ہیں تو یہ امن کے چہرے پر ایک تھپڑ کے مترادے فرقت ہوگی طالبان اگر امن مذاکرات سے راہ فرار کا کوئی اور بہانہ ڈھون لیتے ہیں تو یہ عالمی برادری کے چہرے پر بھی ایک تھپڑ ہوگا کیونکہ عالمی اداروں نے ہمیں یہی کہا تھا کہ یہ طالبان کا آخری بہانہ ہوگا ان کا اب کوئی نیا بہانہ خود امن کے موہ پر بھی ایک تھپڑ ہوگا امراللہ صالح خود کو سیاسی طور پر طالبان کے مخالف قرار دیتے ہیں انہوں نے خبردار کیا کہ طالبان اب مزید ریایتیں لینے کے لیے تشدد کو بروے کار لا سکتے ہیں وہ جو کوئی بھی اقدام کریں گے تو اس سے امن عمل پیچیدگی کا شکار ہو جائے گا افغان نائب صدر نے انٹرویو میں امن مذاکرات کو ایک جانب تو پیچیدہ قرار دیا ہے لیکن ساتھ ہی اس یقین کا اظہار بھی کیا ہے کہ یہ عمل حکومت اور طالبان کے درمیان ایک جامع سمجھوتے کی جانب پیش رفت کا آغاز ہوگا تاہم ان کا کہنا تھا کہ طالبان کے ساتھ امن کا مطلب ان کے سامنے ہتھیار ڈالنا یا سرنڈر کرنا نہیں اس کا مطلب زندگی کے دو دھاروں کو قومی چھت کے تلے لانا ہے ناظرین گرامی حالات کے تناظر میں عالمی ماہرین نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایک بار پھر سے افغان امن عمل میں رکاوٹ آ سکتی ہے افغان نائب صدر پر حالیہ قاتلانہ حملے نے حالات کو تبدیل کر دیا ہے اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ افغان امن عمل کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے طالبان اور افغان سیاسی قیادت نے اس خطیہ کا اظہار بھی کیا کہ یقیناً قاتلانہ حملہ افغان دشمن قوتوں کا کام ہے سیونی قوتیں نہیں چاہتی کہ افغان کی سرزمین پر امن قائم ہو یہی وجہ ہے کہ ساسی طریقوں سے امن مذاکرات کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ حملہ امریکہ نے کروایا اس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا تہم زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا بھی مشکل نہیں کہ جلدی امریکہ افغانستان سے آؤٹ ہو جائے گا اور طالبان اقتدار سنبھال کر اسلامی نظام نافذ کریں گے اور یہ افغان طالبان کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کی بھی بڑی جیت ہوگی دوستو ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی فیس بک اور ویڈس اپ پر شیئر کر دیجئے جلدی آزر ہوتے ہیں کچھ تازہ ریپورٹس کے ساتھ تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے باند